بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز اسلامی بھائیو اللہ کریم آپ کو مزید ترقیان کامیابیاں عطا فرمائے آج جو ویڈیو لے کر کے آئے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کے ایمان میں تازگی ضرور پیدا ہوگی آپ کے دل کو خوش کر دے گی آج کی ویڈیو جو آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے بچے کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جس نے آزان پڑھ کر کے دنیا کے تمام لوگوں کا امت مسلمہ کے دلوں کو جیت لیا ہے ایسے بچے کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ دن پہلے جو ہم نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی جس میں ایک اللہ کے فرما بردار بندے لوگوں نے ان کو اپنی اپنی زبان سے پکارا کسی نے پاگل کسی نے مجنو کسی نے دیوانہ کہا مگر ہم نے ان اللہ کے بندے کو اللہ کا فرما بردار بندہ اللہ کا قریب ہی بندہ کہا اور بہرکیف آخر میں جو اس کا حل نکلا وہ یہی نکلا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں قاری قرآن بھی ہیں لیکن گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے مصیبتوں کی وجہ سے تکلیفوں کی وجہ سے کام میں اتنے مصروف ہو گئے کہ انہوں نے قرآن پاک کو کم پڑھا جس کی وجہ سے قرآن پاک ان کے ذہن سے نکل گیا تھا بہرکیف لیکن اس ویڈیو کو یوٹیوب پر بہت تیزی کے ساتھ دیکھا گیا بہت سارے لوگوں نے ان کو دعاؤں سے بھی نوازا بہت سارے لوگوں نے انہیں پیار دینے کی کوشش کی بہرکیف آج کی جو ویڈیو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا یہ آپ کو حیران کر دیگی یہ دیکھئے ایک اسکول کے اندر اسکول کے اندر تمام منیمم مان لیجیے ساتھ سے آٹھ سال نو سال دس سال یعنی پندرہ سال تک کے بچے اس اسکول میں جو ہیں درس حاصل کر رہے تھے اس اسکول میں پڑھائی کر رہے تھے لہٰذا میرے عزیز اور اسلامی بھائیوں آپس میں بچوں نے اتفاق پیدا ہوا اور اتفاق کے دوران بچوں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ یہ جو بچہ بیٹا ہے اس سے آج ہم آزان پڑھوائیں گے اور دیکھئے ایسا ہونا بھی چاہیے اسکول کے اندر بہتر ہے کہ بچے کھیلیں بچے کود کاد کریں ادھر ادھر بھاگا دوڑی کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ جو اسکول کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو کچھ ایسا یاد کرائیں جس سے کہ دینی ہدایت بھی بچوں کو مل جائے اور ایک دینی سبق بھی بچوں کو حاصل ہو جائے تو جب سارے بچوں نے مل کر کے زیادہ زید کی تو دیکھئے ہم اس ویڈیو کا دیکھئے یہ ویڈیو منیموم چار منٹ کی ہے یہاں دکھانا بڑا مشکل ہے اس لئے ہم اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکریپشن میں ڈال رہے ہیں آپ ڈسکریپشن میں جائیں وہاں کلک کریں اور منیموم تین سے ساڑھے تین منٹ کی جو اس بچے کی آزان ہے غور سے سنیں جب آپ سنیں گے تو خدا قسم ایمان میں تازگی آج بالخصوص ضرور آپ کے پیدا ہو جائے گی تو جب سارے بچوں نے زید کی اس سے تمام تو وہ بچہ اپنے ایک کان پر ہاتھ رکھنے کے بعد جب اس نے حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو جب اس نے آزان پڑھنا شروع کی ہے تو اتنا سکون مجھے ملا اور اتنا سکون اس کو ملا کہ آپ کمنٹ بوکس اگر کھول کر کے دیکھیں اس لنک کے نیچے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس بچے کو لوگوں نے کتنی دعاوں سے نوازا ہے تو ایسا ہونا بھی چاہیے یہ دیکھئے ایک خالی اسکول کا معاملہ نہیں ہے یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے اگر ماں باپ کی تربیت بہتر ہوگی نہ تبھی تو بچہ آزان پڑھے گا ماں باپ کی تربیت بہتر ہوگی تبھی بچہ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے جائے گا اگر تربیت بہتر نہیں ہوگی تو نہ بچہ آزان پڑھے گا اور نہ ہی بچہ قرآن مقدس کی جو ہے تلاوت کرے گا اور نہ ہی بچہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا لہذا تربیت جب بہتر نہیں ہوتی تو بچہ آوارہ بچوں کا ساتھ لے کر اپنی زندگی کو نستو نابود کرتا ہے زندگی کو برباد کرتا ہے جس کا نتیجہ اٹھارہ سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے جب وہ ماں باپ کو بے شمار تکلیفیں دینا شروع کرتا ہے تو بہرکیف آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہی پر کر رہے ہیں آپ ڈسکرپشن میں جائیں بلخصوص آج ڈسکرپشن میں جائیں اور اس لنک پر کلک کریں اور اس پیچ پر پہنچیں جہاں پر وہ ویڈیو ہے اور بہخوبی اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کے ایمان میں ضرور تازکی پیدا ہوگی اسلام علیکم